جیسا کہ ہم نے پچھلے پارٹ میں دیکھا تھا کہ وہ تینوں گوڈ کینگ زینگ کے ماسٹر کے پاور سے ڈر گئے تھے اور دوسرے طرف ہمیں جوشیان کے بچپن کو دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اپنے ہی لوگوں کو مار ڈالتی ہے اور جوشیان نے شیاو کو اس کے فادر کے ساتھ ہی اب اسے اب وہ ایک کیج میں قید کر لیا تھا جسے دیکھ کر کے زینگ اسے بچانے جاتا ہے لیکن تب ہی جوشیان وہاں پر یاؤین کو سامنے لا دیتی ہے جس سے اس نے اپنے قید میں کر کے رکھا تھا اور زینگ کو وہاں پر دیکھ کر یاؤین اسے جلدی سے وہاں سے بھاگنے کو بولتی ہے لیکن زینگ اسے وہاں پر اکیلا چھوڑ کر جانے سے منع کر دیتا ہے اب اس پارٹ کے شروعات میں ہم جوشیان کے سول ورل کو دیکھتے ہیں جہاں جوشیان زینگ اور یاؤین کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم دونوں کو ایسے ترپتا ہوا دیکھ کر تو مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے لیکن افسوس آج تم دونوں کو مرنا ہوگا جس کو سن کر کے زینگ گصہ ہو جاتا ہے اور اپنے پابر کو ایکٹ ایکٹیویٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چاہے اب وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے لیکن میں نے ان سب کو پٹک کر کے رہوں گا اور ان سب ہی کو یہاں سے باہر لے کر جاؤں گا اور اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ مجھے کرنا پڑے اور یہ بول کر کے زینگ اپنے پابر کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی انرجی اس کے چاروں طرف گھومنے لگتی ہے اور اس کی آنکھی بھی یلو کلر کی ہو گئی تھی جس سے دیکھ کر کے جوشیان زینگ پر اپنے وہ کچھ چین سے ا کہ زینگ پر بچتا ہوا تھوڑا پیچھا ہو جاتا ہے اور موقع دیکھ کر کے جوشیان پر اٹیک کرنے کیلئے چلا جاتا ہے۔تب زینگ کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر زینگ پر اپنے ہینڈ فرمیشن سے اٹیک کر دیتی ہے جس کو دیکھ کر کہ زینگ اپنے انرجی بول سے اس ہینڈ فارمیشن پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس ہینڈ فارمیشن کو ڈسٹرائی کر کے وہ طورا جوشیان پر اٹیک کرنے کیلئے چلا جاتا ہے جس کو دیکھ کر کہ جوشیان اپنے پاور کا یوز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے سول ورلڈ کی میں ہی گوڈ ہوں اور یہ بول کر کہ وہ زینگ پر اپنے پاور سے اٹیک کر دیتی ہے جس سے زینگ اپنے پاور سے روکنے لگتا ہے لیکن اب اس چیز میں اسے بھی تھوڑا دکت ہو رہا تھا اور اس چیز کو دیکھ کر یاوین بھی تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے تب ہم زینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ جوشیان کے پاور کی وجہ سے تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے لیکن جوشیان تب ہی اپنے پاور کو اور بڑھا دیتی ہے جس سے زینگ نہیں روک پاتا ہے اور جوشیان کا اٹیک زینگ کے آر پار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے زینگ تھوڑا دور فک جاتا ہے اور وہ جوشیان کی اٹیک کے وجہ سے بہت انجرڈ بھی ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے موہ سے خون بھی نکلنے لگتا ہے تب جوشیان پھر سے اپنے پاور کا یوز کر کے یاو یہ ان کو ترپانے لگتی ہے جسے دیکھ کر کہ زینگ اور بھی زیادہ گصہ ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ کچھ وہ کر پاتا جوشیان اس کے پاس ٹیلی پورٹ ہو کر اس پر اپنے پیر سے اٹیک کر دیتی ہے اور زینگ کے سر کو اپنے پیر کے نیچے داد پا کر زینگ سے کہتی ہے کہ بھلے ہی تمہارے پاس دیوائن بلیڈ کیوں نہ ہو لیکن تم اس کے بعد بھی آج میری ہی ہاتھوں سے مر رہے جاؤگے اور تب میں تمہارے باڈی اور سول کو اپنے لیے یوز کروں گی جس سے میں اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جاؤں گی ٹھیک ویسے ہی جیسے میں ان سبھی میتھکل بیسٹ کے سول کو ایبزورب میں نے کیا ہے تو اس کے بعد زینگ کو اس حال میں دیکھ کر کے کہ شیاؤ بھی زینگ کے لیے بہت پریشان ہو جاتی ہے تب جو شیان اپنے کسی سکل کا یوز کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کی آس پاس کی اور شیاؤ اور اس کے فادر کے انرجی اس کے اندر جانے لگتی ہے اور تب وہ زینگ کو اپنے پیٹ کے نیچے وہ کچلتے ہوئے زینگ سے کہتی ہے کہ تم بھی میرے نظروں میں ان معمولی جانبروں سے کم نہیں ہو اور یہ بول کر کے وہ اپنے ہاتھ میں ایک انرجی بول کو وہ کریئیٹ کر لیتی ہے اور زینگ پر اسے اٹیک کرتا ہوا کہتی ہے اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے تو تم اب شانتی سے مر جاؤ اور یہ بول کر کے وہ زینگ پر اٹیک کرنے والی تھی لیکن تب ہی زینگ کی آنکھیں اب بند ہو جاتی ہے اور وہ جب اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اپنے مائنڈ آئی میں ہوتا ہے اور جب وہ اٹھتا ہے تو بہت سی لیفز اس کے پاس ہوتی ہیں لیکن تب ہی وہ سبھی لیفز ایک میں مرج ہو جاتے ہیں اور وہاں پر فلاور ڈیمن اپیئر ہو جاتی ہے جس کو دیکھ کر زینگ اس کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیسی آگئی جس پر فلاور ڈیمن کہتی ہے کہ ماسٹر مجھے آپ کی آباز سنائی دی تھی اور آپ کے سول کی وجہ سے میں یہاں پر آگئی اور جب سے میں آپ سے الگ ہوئی تھی تب سے میں اس فیری ورلڈ میں گھوم رہی تھی اور میں نے وہ کھلتے ہوئے فلاورز کو ایبزورف کیا اور جس سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ہم بھلے ان فلاورز کو اپنے پیڑوں کو نیچے کیوں نہ ہم لوگو چل دیں لیکن اس کے بعد بھی وہ سب بینہ رکے وہ گروہ کرتے ہی رہتے ہیں اور میں نے اس کے پاور کو فیل کیا ہے اور آج تک مجھے جتنا بھی پاور ملا ہے وہ آج میں آپ کو دیتی ہوں اور یہ بول کر کے وہ اپنے پاورز کو زینگ کو دے دیتی ہے جس کی وجہ سے زینگ کے اندر ایک سے بہت سٹرونگ انرجی ٹیریز ہوتا ہے جس کے بعد سلاور ڈیمن وہاں سے گائب ہو جاتی ہے جسے زینگ ٹھونے لگتا ہے لیکن اسے وہ کہیں نہیں دیکھتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر آنیون آ جاتی ہے جس کو دیکھ کر کہ زینگ تھوڑا سا ہیپی ہو جاتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے کہ ہم کافی لمبے سمجھ سے نہیں ملے ہیں جس پر آنیون بولتی ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ تم سے الگ ہونے کے بعد تم اتنے بڑے پرابلم میں تم ہو جاؤگے اور جب مجھے محسوس ہوا کہ تم کسی تم ڈینجر میں ہو تو میری سول اب ترنت یہاں پر آ گئی اور اس فیری ورلڈ میں میں اپنے پرنس کو اور اپنے لوگوں سے مل چکی ہوں اور ان کے ساتھ میرا اب اچھا سمیں وہ گزر رہا ہے تو تمہیں میرے بارے میں اب چنتہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور آج میں اپنے پاورز کو تمہیں دیتی ہوں اور یہ بول کر گے وہ بھی اپنے پاورز کو زینگ کو ٹرانسفر کرنے لگتی ہے جس کے بعد وہ بھی وہاں سے جانے لگتی ہے جس پر زینگ اسے رکنے کو بولتا ہے لیکن اب تک وہ وہاں سے چلی گئی ہوتی ہے جس کے وجہ سے جاتے ہی پانگو گورڈ وہاں پر اپیئر ہو جاتے ہیں جو زینگ سے کہتے ہیں کہ اب اس ورلڈ میں جو پورز سچ کے ساتھ دیتا ہے وہی پورز سن اب اس ورلڈ میں آخری تک وہ ٹکا رہتا ہے اور میں تمہارے ہرٹ کے اندر ایٹرنل فلیم کو محسوس کر پا رہا ہوں جس سے کوئی بھی اب وہ طاقت تم سے اب چھین نہیں سکتی ہے تو چلو فائٹ کرتے ہیں اور اس پورے ورلڈ کو تمہارے لائٹ سے بھر دیتے ہیں تب زینگ ان سے اب کچھ کہنے والا تھا لیکن اس سے پہلے ہی اب وہ پانگو گورڈ بھی وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں جن کے وہاں سے جاتے ہی ہم زینگ کے ہرٹ کے پاس کسی طرح کی پاور کو دیکھتے ہیں جس کے بعد زینگ اپنے مائنڈ آئے کے باہر آ جاتے ہیں اور اس پاور کے وجہ سے وہاں پر ایک بہت بڑی انرجی ریلیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو شیان بھی دور فک جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تب ہم زینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس پاور کے وجہ سے ہوا میں اڑنے لگتا ہے اور اس کے آس پاس کے انرجی اس کے اندر جانے لگتی ہے تب تھوڑی دیر بعد ہم زینگ کو دیکھتے ہیں جہاں اس انرجی کو ایبزورف کرنے کے بعد اب اس پاور کی وجہ سے زینگ کے بالوں اور اس کے آنکھوں کا کلر بھی چینج ہو گیا تھا اور زینگ کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ مانو زینگ اب ایک گوڑ بن گیا ہو تب زینگ جوشیان سے کہتا ہے کہ جوشیان تم نے آج تک بہت سے برے کام کیے ہیں جو کی ہیون کے رول کے خلاف ہیں اس لیے آج میں تمہیں تمہارے برے کاموں کی سزا دوں گا جس کو دیکھ کر کے تو ایک پل کے لیے جوشیان میں تھوڑا ڈر جاتی ہے لیکن پھر وہ ہستے ہوئے کہتی ہے کہ تم میرے سامنے ایک گوڑ بننے کا دکھاوا کرنے کیوشش کر رہے ہو اور یہ بول کر کے وہ بھی اپنے پاور کا یوز کرنے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڑے پر اینڈ ہو جاتا ہے تھانکس فور واشنگ